بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے خرش بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریہ بن جائے کرتے تھے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ رمضان میں ہمیں بھی عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ خرش کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں اس کے تو فضائل علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے لئے خرش کرنے پر کیا ملتا ہے اور رمضان میں نیکی کا ثواب کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ خرش کرنے سے روکتا ہے اور اگر آپ خرش کرنے پر عمادہ ہو گئے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی جگہ خرش کراؤ کہ پیسہ بھی خرش ہو جائے اور ثواب نہ ملے بلکہ گناہ ملے اور اگر آپ گناہ کمانے کے لئے راضی نہیں ہیں تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ ثواب حاصل کمائے یعنی زیادہ ثواب کمائے جا سکتا تھا تو اب اس کا ایسی جگہ پیسہ خرش کرو کہ پیسہ زیادہ خرش ہو اور ثواب تھوڑا ملے تو ایسی جگہوں پر خرش کراتا ہے اس لئے خرش کرنا بھی شریعت کا حکم اور کہاں خرش کرنا ہے یہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے پھیکنا نہیں چاہیے پیسے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بدتوں پر پیسہ لگا دیتے ہیں بتیوں پر لگا دیا نبی کی یاد میں بتیاں لگا دی ہیں چمک پٹیاں لگا دی ہیں تو یہ سارے کام کر دیئے انہوں نے کوئی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو خوش کریں لیکن قرآن میں کیا فرمایا فرمایے وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ضائع ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزوں میں پیسہ لگا دینا بدت میں قوالی میں لگا دیا پیسہ بعض لوگوں نے اپنے کوئی پیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہمارے محلے میں بھی ایک پیر صاحب ہیں کبھی پوری زندگی میں آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے وہ لیکن آپ ان کے گھر کے باہر بکروں کی لین دیکھیں کبھی جا کے آپ روزانہ نظرانے ہو رہے ہیں ان کو بکرے میں سمجھتا تھا ان کو بکرے پالنے کا شوق ہے لیکن پتا چلا یہ مریدین ہیں جو اللہ کے نام پہ بکرے لاکے اپنے پیر صاحب کے حوالے کرتے ہیں پیر صاحب کو خوش کرنے کے لئے اور پیر صاحب کی حالت یہ کہ پوری زندگی میں کبھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے وہ تو یہ اب جو خرش کرنے والا ہے وہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے لئے خرش کر رہا ہوں لیکن اس کو ثواب کے بجائے کیا مل رہا ہے گناہ مل رہا ہے انہیں غریب کو کھلا دیتے پیر صاحب کوئی کھلانا ہے تو یہ بکرے کھلانے کی کیا ضرورت ہے اول تو اس کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے اس کا تو مسئلہ یہی ہے کہ کھا رہا ہے تو اس لئے یہ ایسا بیٹھا ہوئے اگر یہ غریب ہوتا تو نماز بھی پڑھتا اور جناب دین کے دوسرے کام بھی کرتا تو بیٹھا ہی بیٹھا اپنی جگہ پھیلتا جا رہا ہے مگر بعض لوگوں کو اللہ رسک دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ ہمارے ایک استاذ منگو پیر گئے ویسے ہی وہاں کا چشمہ دیکھنے ویکھنے کے لئے تو وہاں دیکھا کہ مگرمچ پڑے ہوئے ہیں آپ جائیں مگرمچ ہیں اتنے موٹے موٹے مگرمچ تو اب انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی آیا گوشت دیا گوشت مگرمچ کو کھلانے کے لئے مگرمچ کھانی رہے تو وہاں جو رکھوالا ہے اس سے کہا یار یہ تم اس کو کھلا دو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا یہ گوشت دیا ہے نا اس مگرمچ کو کھلا دو اس نے کہا یہ نہیں کھائے گا کیونکہ ہر ریک نے مجھے پیسے دے دے کے نا جتنے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں مجھے پیسے دیتے ہیں میں اس کے موں میں بوٹیاں ڈال ڈال کے تھگیا ہوں اس کا پیٹ فل ہے تو پھر بھی لوگ اس کو پیسے دے کے مجبور کر رہے تھے تو وہ راڈ لیتا تھا مگرمچ کا مو کھولتا ہے اس میں سے گوشت کی بوٹی ڈالی اور راڈ کے ذریعے سے اس کو ٹھونسا تو اس پر یعنی وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے منتیں مانی بھی ہوتی ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو کسی جاہل پیر نے بتایا ہوتا ہے کہ تمہارا اگر یہ کام ہو جائے تو منگو پیر کے مگرمچ کو تم نے وہ کسی بابے کے نام پہ ہیں مگرمچ ان کو تم نے یعنی یہ گوشت کھلانا ہے تو اب ان کا وہ کام اتفاق سے ہو گیا تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر مگرمچ کو ہم نے بوٹی نہیں کھلائی تو کئی واپس نہ ہو جائے وہ کام ریبرس نہ ہو جائے دوبارہ اب وہ بھی خرش کر رہے ہیں جاہل ہیں وہ مگرمچ کی اتنے مزے ہے وہ الٹا پڑا ہوا ہے وہ نہ بلکل مست ہوگے نہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہوئے ہیں الٹے پڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو رزق آئے گا وہ زبردستی سلاخ کے ذریعے راڑ کے ذریعے ہمارے موں میں ٹھونسا جائے گا وہ نہیں کھا رہے ہوتے پھر بھی ٹھونسا جاتے ہیں ان کے موں میں تو لیکن وہ سب حرام کا ہوتا ہے ایک مگرمچ ہوئے جو دریاؤں میں بچارے محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں اور ایک یہ منگو پیر کے مگرمچ ہیں الٹے پڑے ہوئے ہیں بابے کے نام پہ اور ان کو ٹھونس تو ایسے ہی بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی رزق جو ہے نا ٹھونسا جاتا ہے مگر وہ ہوتا حرام کا رزق ہے تو مریدوں کے نظرانے چڑھا دے ہوتے ہیں کہ عقیدت میں کہ پیر صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو یوں ہو گیا تھا یوں پھوک ماری تھی تو یہ کر دیا تھا تو وہ اب مرید کیا کرتے ہیں بکرے لال آ کے دمبے لال آ کے پیر صاحب کے ٹھونستے چلے جارے ہیں اور پیر صاحب ہیں کہ پھیلتے چلے جارے ہیں دائیں طرف سے بھی کافی چوڑے ہو گئے بائیں طرف سے بھی چوڑے ہو گئے توند بھی نکل آئی نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑتے پردہ کے خیال نہیں ہیں اور شرک کی باتیں کرتے ہیں تو لیکن ٹھونستے چلے جارے ہیں مرید اور یہ مرید سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں اللہ اتنا نماز رہت چند دن پہلے مجھے کوئی صاحب ملے کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہے نا میرے پیر کا مجھ پہ ہاتھ ہے اور میں نے پیر صاحب کی بڑی خدمت کی ہے تو میں نے کہا وہ پیر صاحب نے بھی کچھ آپ کی دینی خدمت کیا آپ کو نماز روزے پہ لگایا تو وہ وہ نہیں تھا ان کا خساب کتاب جو بچارہ اوریجنل پیر ہوتا ہے وہ آج کل باریک سے باریک ہوتا چلا جا رہا ہے جو جو ہے نا لوگوں کو سیدھی راستے پر چلا رہا ہو تو اس کی حالت جا کے دیکھو بچارے کی تو یہ جو خرش کرنے والے لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے صواب تو یہ صواب نہیں مل رہا بلکہ پیسہ بھی زائع اور اس پیسے کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا کہ ایک بدتی آدمی کو ایک مشرق آدمی کو اور ایک لوگوں کو بے وقوح بنانے والے کو نظرانے کیوں دیئے یہ پیسہ تمہیں اللہ نے دیا تھا اسے صحیح جگہ خرش کیوں نہیں کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس بڑا گوشت کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ بکرے اور دمبے کھلا رہے ہیں ان کو تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو بدت کی جگہ پہ خرش کرتے ہیں گناہگار ہوں گے دوسرے وہ لوگ ہیں جو خرش تو اس نیکی کی جگہ پہ کرتے ہیں مگر ان کو جتنا ثواب اتنے پیسوں میں وہ زیادہ ثواب کما سکتے تھے وہ اتنا نہیں کماتے اس کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطاری میں لوگوں کو افطاری میں ڈبے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں باہر حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں مالدار ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کے گھروں میں بہت بہترین افطاری کا انتظام ہے تو اب اتنا پیسہ ان پہ خرش کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ یہی پیسے ایسے لوگوں کو دے دو ایسے لوگوں کو افطاری کرا دو جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تو پیسہ تو خرش کیا انہوں نے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ مگر یہ غریبوں پہ خرش کر کے زیادہ ثواب کما سکتے تھے مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہی پیسہ بے تہاشا ایسے ہی بازار میں کھڑے کھڑے اڑا دیا تو کھا تو لیا سب نے لیکن اگر نہیں بھی ان کو کھلاتا تو یہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں اپنے پیسوں سے خرید ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تو خرش کرنے میں اس کا خیال کرنا چاہیے رمضان میں کہ آپ جو خرش کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر جگہ بھی خرش کرنے کی تھی یا نہیں تھی تو بہتر جگہ کون سی ہیں خرش کرنے کی سب سے پہلے خرش کرنے کی جگہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے خونی رشتوں میں کوئی غریب تو نہیں ہے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے یا کوئی اس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کی حاجت کو پوری گنے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے سب سے پہلے کون ہے اپنے قریبی خونی رشتوں میں آپ کے بہن بھائیوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نادار جس کے پاس روٹی نہیں ہے یا جس کی کوئی بیماری آئی بھی ہے تو اس پہ سب سے پہلے خرش کریں اور اللہ کی نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے قریبی رشت داروں پہ اگر خرش کرنا ہے تو پھر شور نہ مچا انسان میں نے اس کو یہ میں نے کھلائی یہ جو گاڑی ہے نا میں نے دی یہ یہ جو وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ملہ نصیر الدین کا وہ ایک دفعہ ملہ نصیر الدین جو تھے نے کہیں سیاسی جلسے سے خطاب کرنا تھا ان کو سیاسی جلسے میں اب ان کے پاس پہننے کے لیے آلی شان کپڑے نہیں تھے جلسے سے خطاب کے لیے تو اچھے سے کپڑے چاہیے تو انہوں نے کسی بندے سے کہا کہ یار تم مجھے اپنے جو ہے نا وہ پجامہ دے دو یا یہ کہ اپنی شلوار دے دو تو اور تمیز دے دو اپنی تو میں وہ پہن کے بیان کروں گا نہیں سوری کسی اور سیاسی رہنما نے خطاب کرنا تھا وہ ملہ نصیر الدین کے پاس آیا کہ آپ کے پاس ایک شاہی کپڑے ہیں وہ مجھے دے دیں تو ملہ صاحب نے کہا چل بھئی تو میرے کپڑے لے جا لیکن جلسے میں تیرے ساتھ میں ضرور جاؤں گا جہاں بھی جلسہ ہوگا میں ضرور تیرے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہے بھئی میرے ساتھ چلو اب سیاسی رہنما جب آیا ہے اسٹیج پہ خطاب کرنے کے لیے تو اس کا پہلے تعارف کروایا ملہ نصیر الدین نے کہ حضرات یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور یہ یوں ہیں اور جو آپ ان کو ووٹ دیں گے تو یہ آپ کے لیے یہ بھی کر دیں گے سکول بھی کھول دیں گے اسپطال بھی کھول دیں گے بہت بڑے ہیں لیکن یہ جو ان کی شلوار ہے یہ میری ہے انہوں نے جو پجامہ پہنا ہوا ہے وہ کس کا ہے وہ میرا ہے اب وہ وہ جو رہنما تے سیاسی انہوں نے تقریر کی تقریر کے بعد آکے ان کو دبوچ لیا بولے یہ بتانے کی کیا حضر ہوتے کہ یہ پجامہ میرا ہے ٹھیک ہے نا تم نے تو میری بیس بھی کرتی ساری دنیا کے سامنے تو بس یہ نہیں بتاؤ کہ یہ میرا پجامہ ہے تو ٹھیک ہے بھئی اگلے دفعہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادہ کرتا ہوں اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ پجامہ آپ نے مجھ سے لیا ہے ادھار ٹھیک ہے نا اب میں نہیں بتاؤں گا کسی اب اگلا جلسہ ہوا ملہ صاحب نے پہلے جناب وہ بلایا کہ یہ سیاسی رہنما ہے اسکول بنائیں گے یا ہسپیٹل بنائیں گے اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور یہ جو ان کا پجامہ ہے نا یہ انہی کا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ پجامہ یہ انہی کا ہے یہ میرا نہیں ہے پھر جناب جلسہ ختم ہوئے تو غصہ آیا کہ بھئی تم یہ پجامے کا تذکرہ کیوں کرتے ہو کہ میرا ہے یہ اس کا ہے اس کی ضرورت کیا ہے لیکن ان کو تو شوق چڑھ رہا ہے نا کہ پتا تو چلے گی یہ لوگ آ کے پوچھیں مجھ سے تو جب انسان خرچ کرتا ہے نا باز دفعہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں تو یہ اس میں میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس میں سامنے والی کی بیزتی ہوتی ہے بیچارے کی اس کو بار بار بتانا تو بالاخر ملہ صاحب نے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے بھئی اب میں نہ یہ کہوں گا کہ یہ میرا ہے اور نہ یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا ہے چلو جی ہو گیا پھر تیسرا جلسہ ہوا تو اس میں ملہ صاحب بیان کر رہا ہے بھئی میں بلا رہا ہوں اور یوں ہیں اور فلانے اور ان کا جو پجامہ ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہ بہت بڑی شخصیت ہے لیکن ان کے پجامے سے متعلق میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں اب لوگ شبے میں پتہ نہیں اس پجامے میں کیا ہے کس پجامے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو وہ آدمی گیا اس نے وہ پجامہ اتار کے ان کو دیا بولا بھائی پکڑو اپنے گھر جاؤ شابش مجھے نہیں ضرورت آپ کے پجامے کی تو خرش کرنے کے بعد بار بار بتانا اس سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قولم معروفم ومغفرت خیرم من صدقتی یدبعوہا اذا کسی سے معذرت کر لینا تعابون نہ کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد اس کو عذیت پہنچائی جائے اس کو عار دلائی جائے کہ میں نے کیا ہے تو میں نے کیا ہے یہ غلط ہے ہاں کسی پر آپ نے احسان کیا اور وہ آپ پر ظلم شروع کر دے پھر اس کو تانہ دینا جائز ہے کہ میرے تم پر اتنے احسانات ہیں اور تم میرے ساتھ بس سلوکی کر رہے ہو یہ ایک الگ چیز ہے تو سب سے بہتر جگہ کہاں ہے اپنے خونی رشتوں میں اگر کوئی غریب ہے مسکین ہے تو اس کے ساتھ اس کے بعد بہتر جگہیں ہیں دینی مدارس ہیں جنہوں نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ہے دینی مدارس کے لئے اسکولوں سے کوئی فنڈ نہیں آتا سوری حکومت سے کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں آتا تو یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے پھر مساجد ہیں مساجد میں بھی یہ دیکھا کریں بعض مسجدیں آلی شان بنتی چلی جا رہی ہیں ان مسجدوں کی کوئی بریکیں نہیں ہیں کہ یہ کہاں تک جائیں گی فانوس لگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مسجد کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں اس کے بعد اگر وہ مسجد پوری ہو گئی تو وہاں تعاون کرنے کے بجائے کسی دوسری جگہ تعاون کر دیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ادھر اتنے بڑے بڑے فانوس لگ رہے ہیں آکے ایک اور آدمی آئے گا وہ اس سے بھی بڑا فانوس لگا کے چلا جائے گا یہ بھی پیسہ پھیکنے والی بات ہے کہ بھئی اگر مسجد کی بنیادی تعمیر مکمل ہو گئی ہے بنیادی نمازیوں کو بنیادی سہولت کی چیزیں ساری میسر ہو گئی ہیں پنکھیں لگ گئے ٹائلیں لگ گئی بنیادی ضرورت پوری اب اس مسجد میں خرش کرنے کے بجائے کسی دوسری مسجد میں خرش کریں لیکن لوگ کیا کرتے میں نے ایسی جگہ دیکھیں ایک مسجد ایسی جیسے سونے کی بنی ہوئی ہے اور اس کے قریب میں دوسری مسجد دوگی اس پہ چھپڑا بھی نہیں ہوگا تو لوگ آکے ادھر ہی لگایا جا رہے ہیں ادھر خرش نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے ثواب تو ملے گا آپ کو چاہے جہاں بھی خرش کریں لیکن زیادہ ثواب کما سکتے تھے اس زیادہ ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں تو یتیموں پہ خرش کرنا ہے اس ان جگہوں پہ خرش کرنے کا انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا اور اگر چاہیں تو آپ اڑا دیں پیسہ ایسے ہی بھیگ دیں یوں کر کے ثواب تو اس میں بھی مل جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے خرش کرنے کو اگر گناہ کی جگہ پہ نہ ہو تو ضائع نہیں کرتے مگر جیسے ہم تجارت میں کوشش کرتے ہیں کم انویسمنٹ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو تو ایسے ہی دینی تجارت میں بھی کوشش کرنی چاہیے جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس کی ریکووری قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق داور میں ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا یہ ہے صدقے کے بارے میں جو حدیعہ ہے نا حدیعہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا ضرورت مند ہے یا نہیں ہے وہ اس کا ایک الگ سواب جیسے آپ کے بڑے بھائی ہیں کوئی مالدار ہیں لیکن آپ رشتہ داری مضبوط کرنے کے لیے ان کو گفت دے دیتے ہیں تو پھر میرا بیان یہاں فٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے اس کو ضرورت تو ہے نہیں تو میں کیوں دوں اس کی نوعیت الگ ہے جیسے عید بقرائی پہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کر دیتے ہیں حالانکہ وہ سب کھاتے پیتے ہیں اپنے گھروں میں کھاتے ہیں لیکن آپ دعوت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو کھلائیں گے بلکہ دعوت کا مقصد ہوتا ہے محبت کو بڑھا دینا تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر محبت بڑھانے کے لیے خرش کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ایک الگ نوعیت کی چیز ہے اس کا الگ ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کی بھی ترغیب دی ہے اور ہدایہ کی بھی ترغیب دی ہے ہدیہ دینے کی فرمایا تحادو تحابو صدقے سے کیا فائدہ ہوگا اللہ کا غزب ٹھنڈا ہوگا غریب کی حاجت پوری ہوگی اور ہدیہ سے کیا فائدہ ہوگا فرمایا تحادو ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو تحابو اس سے محبت پیدا ہوگی آپس میں تو محبت خود ایک مقصود ہے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے